اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں؟ تو دیسے دے فیدہ ہی اور بچینگ کوٹر اپ روڈے تو دوستوں آپ کو مایکروسافت ورڈ چلانا تو آتا ہی ہوگا لیکن مایکروسافت ورڈ میں آپ کو جو کام ہے وہ آسان کرنا کیسے ہوگا وہ آپ کیز کی ملک سے کر سکتے ہیں کیز کون سی شارٹ کٹ کیز شارٹ کٹ کیز کی ملک سے آپ اپنے کام کو بہت زیادہ تیزی سے اور جلدی سے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو آسان بناتا ہے کی بورڈ کی بورڈ کے مطلب سے آپ شارٹ کٹ کیز کے مطلب سے آپ کی اس کام چلتے سکھا سکتے ہیں لیکن اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو جو شارٹ کٹ کیزیں وہ یاد کرنا ہوگی لیکن جب آپ یاد کرتے ہیں شارٹ کٹ کیز کو تو آپ کو کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں اور آپ ان کو نہیں کر رہتے لیکن آج میں آپ کو شارٹ کٹ کیز جو ہے وہ پریکٹیکل کے ساتھ ریٹ کرواؤں گا اس مطلب سکھاؤں گا جس کے مطلب سے آپ جو ہیں وہ اس شارٹ کٹ کیز کو ان سیکریٹ شارٹ کرٹیز کو آپ جان جائے گے اور آئی ہوپ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ ان میں سے بہت زیادہ شارٹ کرٹس آپ نہیں جانتے ہوں گے تو اگر آپ کچھ نہیں جانتے ہوں گے یا کچھ جانتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کے اندر جو مائیکروپسوپ ہوا جائچا ہے وہ 2010 کا ہے 2007 کا یا جو بھی ہے وہ آپ نے اپن کرنا ہے اور اس کو اپن کر کے ساتھ یہاں پر آپ نے اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے تو یہاں پر سب سے جو پہلی کیا جاتی ہے آتی 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 ہے آلٹ پلس ایف اس کو کیا کرتے ہیں مطلب یہ ہمارا ڈاکومنٹ ہے اگر میں اس کو سیو کروں تو وہ کنٹرول ایسے سیو کرنا ہوگا لیکن اگر میں اسی ڈاکومنٹ کو ایک نئے نام کے ساتھ سیو کروں تو میں آلٹ پلس ایف کو پریس کروں گا اور یہ دیکھ ستی یہ نئے ڈاکومنٹ یعنی کہ نئے نام کے ساتھ سیو ہو جائے گا اور جہاں پر میں اس کو سیو کر جائے سکے آرٹ پلس ایف یہاں پر میں سیو ایس اور اس کو نئے نام کے ساتھ سیو کر سکتا ہوں یہ تھی پہلی کمانڈ اس کے بعد یہ کنٹرول شیفٹ ایل یہاں پر میں آپ کو ہوتا دوں یہ جو سیمپل ہے یہ جو میں نے خالی خانہ چھوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کمبینیشن نہیں یہ جہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب جہاں کمبینیشن ہے تو دوسری کمانڈ میں یہ ہے کنٹرول شیفٹ ایل یہ ہماری کمانڈ کو بولٹ پوائنٹ کو یہ کرتی ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر لائن لکھی یس اس کے اوپر سوری یہاں پر میں نے اس کو کوپی کیا اس کو پیسٹ کیا دین اس کو اگین پیسٹ کیا اس کو اگین پیسٹ کیا اور میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور میں بولٹ لگانے کے لیے یہاں پر چلا جاؤں گا اور اس کے بعد یہاں بھولٹ لگا دوں گا لیکن کنٹرول شیفٹ آل یہ آپ کو سولت نمیہ کرتا ہے کہ آپ یہاں ہی سے بھولٹ لگا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول شیفٹ آل سے بھولٹ لگ گئی اور یہ کام انتہائی آسان طریقے سے ہو گیا اگر آپ یہ کمانڈ جانتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور کرتا ہے اس کے بعد کنٹرول شیفٹ آل مطلب یہ جو ایرو ہے یہ آپ کو جو ہے یہ سائز ہے یہ سائز کیا کرتا ہے انکریز کرتا ہے ون پی ٹی یا ٹو پی ٹی یہ اگر ٹویل پی ٹی سے زیادہ ہو یہاں پر اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ کنٹرول شیفٹ آل اور یہ آپ کو کیز ملے گی شیفٹ کے ساتھ جو کوئیشن مارک ہے اس کے ساتھ یہ جیسے ہی اس کو جو کوئیشن مارک کے ساتھ ہے وہ جو ایم کے ساتھ ہے وہ نہیں جو کوئیشن مارک کے ساتھ ہے اس کو جیسے پر کرتا ہوں تو یہ یہاں دے سکتے یہ اضافہ ہو رہا ہے اور یہ ٹویلس پیٹھی سے زیادہ ہے تو اس کا مل accepts 10 دوبنا ہو رہا ہے اگر یہ ٹویلس پیٹھی سے زیادہ ہوگا تو یہ دوبنا ہوگا اگر یہ ٹویلس پیٹھی سے کم ہوگا تو یہ پیٹھی ہوگا تو پیٹھی ہوگا پیٹھی کا مل warum ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ پیٹھی کی ہے سولہ آٹھارہ آخوٹ میں پیٹھیüz ہے اس کے ہیں اس کے پاس تو جاتا ہے کنٹرول شفڈ یہ رائٹ ایر ملazioni جو اس کا نام ہے اس کے بعد جہاں پر اس کو اور جہاں پر اس کو اگر سمال کرتے ہیں تو اس کی مدد سے کر سکتے ہیں اگر یہ بارہ سے اوپر ہوگا تو یہ دگنا سمال ہوگا اگر یہ بارہ سے اوپر نہیں ہوگا نیچے ہوگا تو یہ ایک ایک پیٹی کر کے سمال ہوگا اس کے بعد جاتی ہیں کنٹرول یہ یہ کرتی ہیں فونٹ کو اضافہ اگر آپ نے اس کو ون پیٹی تک اضافہ کرنا ہے تو یہاں پر آپ اس کو پی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں اس کے ساتھ پانی جہاں پر اس کو پریس کر ہے یہ وان پیٹی تک اضافہ ہوگا دین وان پیٹی تک دین وان پیٹی تک دین وان پیٹی تک اگر آپ اسی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو کمانڈ استعمالتی ہے وہ اس کے ساتھ والی ہے اس کو یہاں پر کم کر سکتے ہیں وان پیٹی سے اگر آپ نے وان پیٹی سے زیادہ تک کم کرنا تو وہ اور اگر وان پیٹی کرنا تو اس کے لئے یہ کمانڈ استعمالتی ہے اس کے بعد جاتے ہیں کنٹرول سلیش سی یہ جو سائن ہے نا یہ سائن یہ اگر آپ نے یہاں پر انسائٹ کرنا ہے کسی بھی جگہ تو یہاں پر کنٹرول سلیش سی آپ کو پریس کرنا ہے کنٹرول سلیش اینڈ سی یہ دے سکتے ہیں آپ یہ سائن مرلہب یہ جو سائن ہے یہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اس سائن کو اتنا زیادہ پھولتا نہیں لیکن جو افیشل گورمنٹ کے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں کنٹرول لیفٹ ایرو یہ ہماری جو چیز ہے یہ ایرو یہ ہماری لیف لائن میں لے جاتا ہے جیسے کہ میں یہاں پر اس کو پریس کرتا ہوں اور یہاں پر یہ چلا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لیف لائن اور اگر میں یہاں پر رائٹ پر اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ رائٹ پر چلا جاتا ہے تو بائی ڈی فارٹ آپ کو یہاں یہاں پر جانا ہے تو یہ مارس کر سکتے ہیں لیکن ڈائریکٹ ٹی بو کی میں سے جانا یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے پاس جاتی ہے یہ جو رائٹ ہے اس کے پاس جاتی ہے اوپر یہ جو اگر میں نے کرسر کو اوپر لے جانا ہے تو یہاں پر اس کو میں اوپر لے جا سکتا ہوں اور اگر نیچے لے جانا ہے تو نیچے موگ کرنا ہے تو جہاں نیچے بھی موگ ہو سکتا ہے اس کے پاس جو ہے پارٹ ٹو ہے وہ کمنگ ویڈیو ہوگی جس میں میں آپ کو اور زیادہ سیکھلٹ کیز بتاؤں گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو یار لازمی سبسکرائب کرتے ہیں بڑی منت لگ دیئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے گود بائی ٹیک کیر اور سٹے ہالدی